یہ ہمارا آ رہا ہے سامنے سے سلطان سلطان سب سے ہیوی بچڑا یہ تقریباً ساڑھے چھے کافی بھرا ہوا جانوارے ماشاءاللہ سے یہ ہمارا تھا چھوٹا بچہ بڑا ہو جو گیا یہ دودھ بھی پیتے ہیں اس کو مکن پٹکیاں بھی دیتے ہیں یہ چھے ہمان کا بچڑا ہے کمچ گیا اس کا آخری فرائز جو ہے نا یہ ساڑھے چار منگا جانوار ہیں اس کے بھی تین لاکھ روپے ریٹ ہیں اس کے بھی تین لاکھ روپے ریٹ ہیں جب کشتو مارا ہے گا ہم خیرے گنجائش کر گے انیس بیس کمی پیشی کر آئیں گے اس وقت ریٹ بتا رہا ہوں فائنل فائنل دو لاکھ روپے ریٹ ہیں یہ پانچ منگا ہے جی بلکل غصے والے ہیں یہ توڑا نراز ہے میرے سے اس کو صبح میں نے پیڑا نہیں دیئے موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی فل برڈ میں امید کرتا ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے آج ہم ایک سیٹ اپ پر موجود ہیں جانور کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہیوی قسم کی جانور ہیں وہ بھی موجود ہیں جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں آئیئے بھائی کا سیٹ اپ پہ ان سے معلوم کرتے ہیں یہ سیل کرنے کے لئے لے آئیں ان سے معلوم کرتے ہیں ان کی پرائز کیا ہیں اور ان کا کتنا وزن ویٹ ہوگا چلیئے ویزٹ کرتے ہیں السلام علیکم ٹو مائی ٹو مائی ٹو مائی کتنے جانور موجود ہیں آقباس میرے پاس اس وقت بیز دانیں موجود ہیں جن میں سے جس کی وزن چار من بھی ہے ساڑھے چار من بھی ہے پانچ من بھی ہے تین من تین من کا بچڑے بھی ہے خوبصورتی میں بھی ہے اور سارے دو دانتیں اپنے باڑے کے پلے ہیں یہ آپ کان سے لے کر رہے ہیں یہ میں ادھر ہی پال کے میں نے بڑے کی اچھا یہ ادھر ہی پال ہیں آپ نے اچھا ان کے جو پرائز ہوں گے اس کے مناسب ہوں گے بلکل مناسب کریں گے مختلف مختلف ریٹ ہیں خوبصورتی کا الگ ریٹ ہیں گوش والے کا الگ ریٹ ہیں مختلف مختلف ریٹ ہیں میرے بات چلیئے پھر دکھائیں جانور تو اوپر پہ پہلا جانور موجود ہے اس سے معلوم کرتے ہیں علیکم سلام تو یہ کون سے جانور ہیں یہ ہمارا تھا جو ہے نا چھوٹا بچھا بڑا ہو چھوکا ہے یہ دودھ بھی پیتا ہے اس کو مکن کے ٹکیاں بھی دیتے ہیں یہ چھے من کا بچڑا ہے کمج گیا اس کا آخری فرائز جو ہے نا کم سے کم تین لاک روپے دو دان کا بچڑا ہے خوبصورتی میں بھی ہے وزن میں بھی ہے اور باری بھی ہے یہ جو آپ نے سیٹ اپ لگایا اس علاقے کا نام کیا ہے عجرت کالونی عجرت کالونی سمندر والی سیٹ بیک سیٹ پہ اس کے آپ نے فائنل تین لاک روپے فائنل تین لاک روپے چلیے پھر دوسرا جانور دیکھتے ہیں چلیے پھر دوسرا جانور اس جانور کا بتائیں یہ ساڑھے چار من کا جانور ہیں اس کے بھی تین لاک روپے ریٹ ہیں اس کے بھی تین لاک روپے ریٹ ہیں جب کشٹو مارا ہے گا ہم خیرے گنجائش کر کے انیس بیس کمی پیشی کرائیں گے اس وقت کا ریٹ بتا رہا ہوں ہماری طرف سے کوئی اگر ورد آیا تو آپ اس کے ریایت کریں گے بلکل کریں گے انشاءاللہ بلکل آپ کے بعد ہیوی جانور ہیں یہ دو دانتی ہے جی سارے دو دانتی ہے مطلب آگے با ہیوی جانور بھی ہیں اور لوگ والدی مطلب چوٹے جانور ہمارا پاس اس طرح کنے میں اگلے چپرے میں جو سب سے ہیوی جانور ہمارا وہ دھگے پہ کڑا ہوئے باق اس جانور کا بتا رہے اس جانور کے میں مانگ رہا ہوں ڈائلا گروپے دو دان کا بچڑے ساڑھے چار مند خوبصورتی میں بھی ہے وزن میں بھی ہے نہیں 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 چولستانی کب تین لاکہ تکریباً چاڑھے پانچ پنج چاڑھے پانچ پنج یہ دونوں جوڑی ہے وہ بڑا بائی چھوٹا بائی جوڑی ہے اس جوڑی ہے یہ اگر سنگل میں بھی مانگیں تو دیں گے انشاءالالہ ریایت میں دیں گے اگر جوڑی میں بھی مانگیں گے جوڑی میں دونوں کو چاہتا ہے؟ جوڑی کا فائنل دونوں کو ہوجision گا پانچ لاک روپے پسکر اگر اپنی چین نہیں ہے اس جاندر کا بدا دا دان چین ہے؟ یہ بھی طلستانی نسل دو دان کا بچڑا ہے اور یہ ساڑھے پانچ من کا بچڑا ہے اس کے ساڑھے تین لاک روپے ریٹے ہے اس کے ساڑھے تین لاک روپے ریٹے ہیں؟ دو دان کے یہ ہیں؟ دو دان کے آگے بسارے دو دان کے بچے ہیں یہ ہمارا آ رہا ہے سامنے سے سلطان سلطان سب سے ہیوی بچڑا ہے سب سے ہیوی بچڑا ہے لیکن یہ بک چکا ہے جی کتنے ہیوی بچڑا ہے یہ ڈائیلا گروپے میں یہ ہمارا ہے سلطان بچہ کتنے من کا ہو گئے یہ تقریبا ساڑھے چھے کافی بھراوہ جانوار ہے ماشاءاللہ سے وہ خوبصورتی بھی آپ دیکھیں ڈائیلا گروپے کا بکائی ہے ماشاءاللہ تو تٹلی بھائی یہ کون سے جانوار ہے یہ میرا پاس جوڑی ہے فٹی جنگ دی یہ بھی انشاءاللہ اگلے ڈوہزار تریس تک یہ تیار ہو جائیں گے کربانی کے لیے مطلب یہ ابھی دو دانت نہیں ہوئے یہ بھی دو دانت یہ بلکل بچے ہیں فٹی جنگ نسل ہے یہ آپ کے اپنے فارم کی ہیں جی یہ میرے بلکل اپنے فارم کی ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورتی دیکھیں ورس اس کی یہ ابھی دو دانت بھی نہیں جا کیرے ہیں کیرے بلکل کیرے ہیں یہ اگلے سال تیار ہوں گے اور یہ جو ابھی آپ کے جانوار آئیں گے یہ کل تک آجیں گے انہیں انشاءاللہ مانگل تک ہو رہا ہے مانگل تک ہو رہا ہے دس جانوار ہو رہا ہے تو تلی بھائی اس جانوار کا بتائیں اس جانوار کے میں مانگ رہا ہے ایک لاکھ اٹھو یہزار روپے یہ دو دان کا بچہ ہے کتنے من کا ہوگا یہ تکری بن جوانا ساڑھی تین من کے قریب ہے اس کو دوڑا کھول دے بھائے لکھائیں تلی بھائی اس کا بتا دیں اس جانوار کا اس جانوار کا ڈیڑھ لاکھ روپے ڈیڑ لاکھ روپے ڈیڑ لاکھ روپے دو دان دو دان ماشاءاللہ سے کتنے من گئے یہ چھار منگا ہو گا لیکن یہ کہ کد میں توڑا ٹنگڑا ہے اس نے کد نہیں نکالا ہے یہ میرے اپنے فارم کے سمجھو گر کے بچے ہیں میرے اپنے نمبر بھی بتا دیں میرے نمبر ہے 031337392 بلکل ریایت کریں گے بلکل ریایت کریں گے تٹری کا بڑا کسی سے بھی آپ آگے یہاں پوچھیں گے تٹری کا بڑا تو وہ آپ کو لے آئے گا تو ان کے پاس یہ کتنی قوانٹیٹی میں کتنے جانوار ہوں گے آگے ابھی لگ بگ میرے پاس پینٹیز جانوار اس وقت کریں اور منگل تک دس اور جائیں گے دس دانے اور جائیں گے منگل تک سئی سی یہ جوڑا ہے؟ جی یہ جوڑا ہے دو دان کا جوڑا ہے کتنے کتنے مند کا آف رہی ہیں؟ یہ تقریبا چار چار مند کے ہیں چار چار مند؟ جی اس کے کیا مانگ رہے ہیں؟ ان کے فائنل فائنل اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگا پانچ لاک روپے جوڑی کے جوڑی کے جوڑوں کی پانچ لاک روپے؟ جی اور اگر کوئی ایک لینا چاہے؟ اگر ایک لینا چاہے خیر ہے پھر ہم گنجائش کر لیں گے پھر ہم گنجائش کر لیں گے؟ تو یہ چار چار مند کے دونوں جانور ہیں اور جوڑی کے یہ مانگ رہے ہیں پانچ لاک روپے اور کسی کو ایک لینا ہو تو اس کے لیے گنجائش کر دیں گے ایسا ہی ہے؟ جی بلکل ایسا ہی ہے تو یہ دیکھیں ماشلہ خوبصورتی دیکھیں آپ دونوں کی تو تیتلی بھائی اس جانور کا بتائیں ماشلہ بڑا خوبصورت جانور ہے یہ دو دان کا بچلہ یہ بھی گھر کا پلا ہوا بچلہ اس کا فائنل فائنل دو لاک روپے ہیں کتنے مند کا ہوگا یہ ہے؟ یہ پانچ مند کا ہے پانچ مند کا ہے؟ جی بلکل غصے والے لگ رہے ہیں؟ جی بلکل غصے والے ہیں یہ توڑا نراز ہے میرے سے اس کو صوبہ میں نے پیڑا نہیں دیئے اس سے آپ ان کی خوراک کا بتائیں توڑا؟ اس کا خوراک کا چوکر، چنہ، کال، بوسا اور صوبہ مکعی کے پیڑے دیتے ہیں تو تیتری بھائی یہ جانور کا بتائیں توڑا؟ یہ جانور میرے ساتھ ہے ڈائمن کا بچڑا ہے اس کے فائنل فائنل ایک لاکھ تیسے ہزار روپے ہیں کتنے مند کا ہے؟ ایک لاکھ تیسے ہزار روپے ہیں دو داند کا ہے اس سے فائنل کیا ہو جائیں گے؟ بس اس کے یہی فائنل ریٹ ہے اس سے ایک روپے بھی نیچے ہوگا تب بھی نہیں دوں گا تویورز یہ تھا جو ان کا سیٹ اپ تھا ان کے پاس کافی جانور کونٹیٹی میں موجود تھے ان سے ہم لوگوں نے وزٹ کیا اور کافی اچھی پرائز میں ان کے پاس مناسف ریٹ میں جانور موجود تھے تو یہ سیٹ اپ ان کا وزٹ کریں تو ہم انجازت چاہیں گے تیتلی بھائی سے تیتلی بھائی ایک دفعہ ایڈریس وغیرہ بتا دیں ایڈریس ہمارا ہے مائیکل اچی روڈ سے سمندر والی سیٹ عبادی کتنی؟ نالے والی سیڈ پہ بیک سیڈ پہ پچیس نمر گلی کے بار مشہور نام ہے میرا تیتلی پورا علاقہ جانتا ہے کسی کو بولو تیتلی ڈائریک مجھے میرے پاس آپ کو پہنچائے گا چاہیے رشکے والا ہے سیکل والا ہے کار والا ہے پارکی نہیں میری میرا نمبر ہے 0 313 سندس چورتر تین سوبان میں تو ویورس یہ تھا ویزٹ اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جلدہ جل مل سکے موسیقی